برت آف کانٹر میکینکس کی سیریز کی اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بلیک بوڈی کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی ریڈییشن جو ہے وہ اس سے جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بلیک بوڈی ایکسپریمنٹ کے لیے ہم نے کس طرح کا ایکسپریمنٹل سیٹ اپ کیا اور اس کے بعد جو ہمیں ریزلٹس ملے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹک ریڈییشن جو ہے وہ کتنی طرح سے جنریٹ ہوتی ہے تو بیسیکلی اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے کار ہیں اور دونوں طریقے کار جو ہے وہ ایک ہی فینامنہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چارج پارٹیکل موجود ہے چاہے وہ الیکٹرون ہے پروٹون ہے آئینس ہے یا کوئی بھی کسی بھی فارم میں پارٹیکل پر چارج موجود ہے اگر وہ چارج پارٹیکل ایسیلیریٹ کرتا ہے یا تو جو ہے وہ ڈیسیلیریٹ کرتا ہے اپنی ویلاسٹی کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے تو ہمارے پاس الیکٹر مائگنیٹک ریڈییشن جنریٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو دوسری فارم ہے یہ آسیلیشن یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بسیکلی ایسیلیشن اور ڈیسیلیشن کی طرح ہی ہے ایک اس پہ بھی آسیلیشن اور ڈیسیلیشن ہی ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ پریزم سے گزار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح کا ہمیں اسپیکٹرم ملتا ہے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کنٹینیویس اسپیکٹرم ہے وہ ریڈ لائٹ سے لے کر جو ہے وہ اگر ہمارے پاس تمام کی تمام لائٹس جو ہے وہ کنٹینیویس فارم میں موجود ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنٹینیویس اسپیکٹرم ہے اور اسی طرح سے اور ہماری پاس جوتے ہیں اگر ہم انٹریکٹ کروائیں پورے ہمارے پاس کوئی بھی مٹریل موجود ہے اگر ہم انٹریکٹ کروائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائٹ کا کچھ پارٹそれは ہمارے پاس ترانسمیٹ ہو جاتا ہے اس میں سے باڈی میں سے پاس کر جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ پارٹ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایبزورب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تین کریکٹریسٹک پر جو ہے وہ کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ لائٹ سے انٹریکشن کے بعد جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی چوتھی کریکٹریسٹک جو ہوتے وہ اس میں نہیں پائی جاتی ایڈیل بلیک باڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ریڈیشن جو ہے وہ اگر آئیڈیل بلیک باڈی سے انٹریکٹ کرتی ہے تو تمام کی تمام ریڈیشن جو ہے وہ اس میں جو ہے ابزورب ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ریڈیشن جو ہے اس میں سے نہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ریڈیشن اس میں سے جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے تو تمام کی تمام ریڈیشن جو ہے وہ اس میں ابزورب ہو جاتی ہے تو اب ہم بلیک باڈی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے تمام کی تمام آئیڈیل باڈیز میں سے بلیک باڈی کو سیلیکٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ ایکسٹرنل ریڈییشن یعنی کہ باہر سے آنے والی ریڈییشن سے انٹریکٹ کرتا ہے تو تین طرح کی کریکٹریسٹک جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ ریفلیکشن ٹرانسمیشن اور ایبزورپشن ہوتی ہے لیکن جب ہم بلیک باڈی کی بات کرتے ہیں تو کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تمام کی تمام اینرڈی جو ہے وہ ایبزورپشن کی فارم میں جو ہے وہ ایبزورپ ہو جاتی ہے کسی بھی مٹیریل میں یہاں میں ایک نئی ٹرم ایمیشن ایڈ کرنا چاہوں گا ایمیشن کا تعلق بسکلی جو ہے وہ ایکسٹرنل ریڈیشن سے نہیں ہے ایمیشن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مٹیریل کی اپنی پراپرٹی سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مٹیڑیل جو ہے وہ اگر اینرژی ابسورپ کرتا ہے تو وہ اینرژی جو ہے وہ اگر لائٹ کی فارم میں جو ہے وہ ریلیس کرتا ہے تو ہم اس کو ایمیشن کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمیشن اگر تو یہاں ایک ایک سب سے اہم بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر تو کوئی بھی مٹیڑیل ایسا ہے کہ اس میں سے کوئی ریفلیکشن کوئی ترانسمیشن نہیں ہو رہی تمام کی تمام انرجی ایبسورب ہو رہی ہے تو یقیناً وہ تمام کی تمام انرجی جو ہے وہ ایمیٹ بھی کر رہا ہوگا تو اسی لیے جو ہے بلیک بوڈی ایک آئیڈیال ایبسوربر بھی ہے اور ایک آئیڈیال ایمیٹر بھی ہے تو ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی بلیک بوڈی کو سیلیکٹ کرنے کی کہ جو ہے وہ دور جو ہے وہ انڈسٹیل ریولیشن کا دور تھا سائنٹسٹ کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوئی کوانٹم میکینکس نام کی کوئی سائنس جو ہے وہ کوئی نئی سائنس ایجاد کر رہے ہیں بلکہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اپنی انڈسٹیز کو رن کرنے کے لیے وہ کس طرح سے جو ہے وہ میکسیمم انرجی حاصل کر سکتے ہیں تو اگر کوئی 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 مٹیریل جو ہے وہ آئیڈیال ایبسوربر ہے تو وہ مٹیریل جو ہے آئیڈیال ایمیٹر بھی ہوگا تو اسی لئے ہم نے جو ہے وہ بلیک باڈی کو سیلیکٹ کیا ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیمپریچر اور ریڈییشن کا جو ہے وہ آپس میں ریلیشن ہے تو جس میں مٹیریل کی پروپرٹی جو ہے وہ بلکل مٹیریل کی پروپرٹی سے انڈیپیننٹ ہو اور اس کی شیپ سے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایڈیشنل جو ہے وہ جو ہے وہ ایک آئیڈیا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر تو کوئی بھی آئیڈیال بلیک باڈی ہے وہ تھرمال اکیلی بریم میں ہے روم ٹیمپریچر پہ یعنی کہ اگر کوئی بھی آئیڈیال بلیک باڈی ہے اور جو ہمارے انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہے وہ ہی اس آئیڈیال بلیک باڈی کا ٹیمپریچر ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ جو ہے وہ تھرمال اکیلی بریم کہتے ہیں تو اس تھرمال اکیلی بریم میں اگر کوئی بھی ideal black body ہے تو جو energy وہ absorb کرے گی وہی energy وہ release کرے گی یعنی کہ آپ کوئی difference نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ absorb کر رہی ہے کیا وہ جو ہے وہ emit کر رہی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر تو کوئی بھی جو ہے وہ ریڈییشن سے جو ہے وہ light اگر interact کرتی ہے تو کوئی reflection نہیں ہوتی اس میں کوئی transmission نہیں ہوتی اور کوئی difference آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا وہ light absorb کر رہی ہے اور کیا وہ light جو ہے وہ emit کر رہی ہے یعنی کہ absorption اور emission جو ہے وہ دونوں برابر ہیں تو آپ کوئی difference نہیں بتا سکتے تو it means کہ یہ جو material کی characteristic ہیں جب آپ ان میں جو ہے وہ کوئی difference نہیں بتا سکتے تو material کا کوئی influence نہیں ہے نہ اس کی shape کا کوئی influence ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ material کی کوئی بھی property جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے یہ thermality کے لئے بھی دیم میں اب ہم black body radiation کی بات کرتے ہیں کہ radiation کیس طرح سے produce ہوتی ہیں کیس طرح سے generate ہوتی ہیں black body میں تو جو rate of emission جو ہے وہ جو برابر ہوتا ہے rate of emission برابر ہوتا ہے rate of absorption کے thermal equilibrium میں تو اگر ہم اپنی black body کا temperature increase کریں تو اس سے rate جو ہے وہ جو equilibrium ہوتا ہے basically اس کا rate جو ہے وہ shift ہو جاتا ہے اور rate of emission جو ہے یعنی کہ emission کی جو جو ہمارے پاس radiation ہے وہ اس کا rate جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ rate of absorption ہمارے پاس decrease ہو جاتا ہے temperature بڑھانے سے ہمارے پاس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ rate of emission کیوں increase ہوتا ہے اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی material کا temperature بڑھاتے ہیں تو کانیٹیک energy بڑھتی ہے کانیٹیک energy کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے درمیان جو molecules ہیں جو ہے وہ accelerate کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر free particles ہیں تو acceleration کے بعد وہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو decelerate کرتے ہیں تو acceleration کی صورت میں بھی جو ہے وہ emission ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے اور اسی طرح سے deceleration کی صورت میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ emission جو ہے وہ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ temperature ہوگا اتنی زیادہ kinetic energy ہوگی اتنا ہی acceleration بھی ہم دیکھیں گے اتنا ہی deceleration بھی بھی دیکھیں گے اور اسی طرح سے اگر وہ molecules کی form میں ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ dipoles بھی change ہوں گے اور جو ہے وہ یہ basically یہ وجہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس rate of emission جو ہے وہ temperature increase کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ rate of emission کی طرف تو اب ہم experiment کی بات کرتے ہیں کہ experiment جو ہے وہ ہم نے کس طرح perform کیا so far اب تک ہم جو بھی requirement تھی experiment اور اس سے حاصل ہونے والے data کیوں سمجھنے کے لیے وہ ہم دیکھ چکے ہیں تو experiment perform کرنے کے لیے کس طرح کا set up کیا گیا ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی goal body لی جس کے interior جو ہے وہ بالکل empty تھا اور اس کو ہم اس body کا جو ہے وہ cavity کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا hole کر دیا اس body میں اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس کو design کیا کہ اس طرح سے ہم نے اس کو design کیا کہ جو بھی اس hole سے cavity کے اندر جو radiation آئے تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس پوری cavity کے اندر جو ہے وہ distribute ہو جائے ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ concentrated نہ رہا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو ہے وہ distribute ہو جائے اور ایک ہی جگہ پہ اگر concentrated رہے گی تو تمام کی تمام energy جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ absorb ہوگی ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام energy جو ہے وہ evenly distribute ہو اور جو اس cavity کے interior کی surface ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ blackened material سے جو تقریبا جو ہے وہ near black ideal black body ہے اس material سے ہم نے اس کی surface کو coat کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تقریبا اس میں اگر کوئی بھی باہر سے جو بھی radiation آتی ہے تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی باہر سے آنے والی radiation ہے تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ evenly distribute ہو جاتی ہے اور energy جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ concentrated نہیں رہتی اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام energy جو ہے وہ distribute ہو جاتی ہے evenly تو باہر سے تمام کی تمام آنے والی radiation جو ہے وہ اندر evenly distribute ہو جاتی ہے اچھا ایک تو چیز یہ اور دوسرا یہ کہ جو جتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس frequency ہوگی جتنی higher frequency ہوگی اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس number of mods جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آسکیں گے اس cavity کے اندر کہ جتنی higher frequency ہوگی اتنی number of mods آسکیں گے جتنی جو ہے وہ ہمارے پاس lower frequency ہوگی ہمارے پاس longer wavelength ہوگی اتنے ہی وہ جو ہے number of mods جو ہے وہ اس میں کم آسکتے ہیں یا وہ اس کے اندر fit نہیں ہو پائے گی تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں fit ہو سکتی اس کے اندر تو یہ cavity کے size پر depend کرتا ہے تو experimental setup برحال جو radiation ہے وہ absorb کروا سکے تو اس طرح کا جو ہے وہ experimental setup کیا گیا یہ cavity ہمارے پاس ہے اور اس طرح سے تمام کی تمام energy اب اگر ہم اپنے object کو جو ہمارے پاس as a black body جو ہے وہ کام کر رہا ہے اگر ہم اس object کو اپنے object O1 میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا temperature increase کیا جا سکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو thermal equilibrium تھا جو environment کا اور اس body کا جو ایک ہی temperature تھا جس کی وضع سے rate of absorption اور rate of emission جو ہے وہ برابر تھا تو O1 میں اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے radiation emit ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس emission lines ہیں اگر ہم کوئی بھی prism لگاتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا spectrum ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو black body سے نکلنے مالا spectrum ہے وہ completely continuous frequency spectrum ہے وہ کسی discrete lines پر نہیں ہے بلکہ black body radiation کا spectrum ہے وہ continuous frequency spectrum ہے تو یہ experimental setup کیا گیا اور ہم نے جو result سے اس کے حوالے سے کس طرح کا data ہمیں ملا اس کے حوالے سے ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے اور یہاں تک ہم نے experimental setup کے حوالے سے discuss کیا اور اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے کسی بھی حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ دے سکتے ہیں ان کے حوالے سے سکتے ہیں